اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے جمہو کشمیر سے جہاں پر پی بی بی کے ودایق پر ہوا ہے حملہ اور اس میں وہ زخمی ہوئے ہیں پلواما میں یہ حملہ ہوا آپ کو بتا دیں لگاتا کشمیر میں جس طرح سے تناف کے استحتی بنی ہوئی ہے ودایق محمد خلیل بند پر یہ حملہ ہوا پتھروں سے ان پر حملہ کیا گیا پتھراب کے دوران وہ غائل ہوئے ہیں پی بی بی کے ودایق جمہو کشمیر میں بیتے دنوں سے لگاتار جو تناف کی استحتیب بنی ہوئی ہے الگ الگ جگہوں پر کرتی ہو جا رہی ہے موبائل سیوہ بند ہے ایسے میں پلواما سے یہ خبر آ رہی ہے جہاں پر پتھراب کی گھٹنا ہوئی اور اس گھٹنا میں گصہ نکلا پی ڈی پی ودایق کے اوپر پتھروں سے ان پر حملہ کیا گیا جس میں گمبیر روپ سے وہ زخمی ہوئے ہیں محمد خلیل بند پر یہ حملہ ہوا اس حملے میں وہ زخمی ہوئے ہیں بڑھان بانی کے انکاؤنٹر کے بعد صحیح لگاتار کشمیر میں تناف کی استحتیب بنی ہوئی ہے ہنسا کی گھٹنایاں الگ الگ جگہ سے سامنے آ رہی ہیں بیوتر رشن اور ایسے ہی ایک پتھراف کے دوران پلواما سے یہ خبر آ رہی ہے جہاں پر پی ڈی پی ودایق محمد خلیل بند کے اوپر حملہ ہوا اور جانکاری کے ساتھ ہمارے سنبھاتا شجا الہق جوڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ شجا کیا ڈیٹیلز اس پر مل رہی ہیں جی بلکل ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ پی ڈی پی کے جو ملے ہیں پلواما کے خلیل بند صاحب ان کو ان کے اوپر پتھراو ہوا ہے ان کی گاڑیوں کے اوپر پتھراو ہوا ہے اور اس پتھراو میں وہ خود کافی زخمی ہوئے ہیں ان کو سنگر کے بیس ہسپتال جو آمی کا بیس ہسپتال ہے اس میں برتی کر آیا گیا ہے اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ چیف منسٹر خود گئی ہیں اس ہسپتال میں ان کا حال پوچھنے کے لئے اور یہ پہلی انہی ہے کہ پی ڈی پی کے ایملے یا لیجلیٹر پر حملہ ہوا ہے پہلے دن بھی جب برہانوانی کے انکاؤنٹر کے بعد ککرنات کے ایملے کے گھر کو جلایا گیا تھا ان پر بھی حملہ ہوا تو تو لگا تھا کہیں نہ کہیں لیجلیٹر پر نیتاؤں پر ایسے حملے جاری ہیں اس دوران یہ حملہ ہوا پلواما میں اس دوران وہاں پر کیسی ستی تھی کیا ستی بنی ہوئی تھی اور ویدھایا کہاں جا رہے تھے جس دورانوں پر حملہ ہوا دیکھیں یہ ویدھایا تو اپنی کانسٹیونسی میں تھے کئی نتائی کوشش کر رہے تھے کہ وہاں کا جائزہ لیا جائے لیکن حالات وہاں کافی خراب ہیں آپ بتا دوں کہ پیچھلے کئی دنوں سے ساؤس کشمیر کے سارے علاقے بند پڑے ہوئے ہیں کرفیو لگایا گیا ہے وہیں سے یہ واپس آ رہے تھے آج سنگر کی طرف اور واپس کے واپسی کے راستے میں یہ پتھرا ہوا ہے ان کی گاڑیوں پر بھی پتھرا ہوا ہے خود کافی زکمی ہے بتایا جا رہے کہ اس وقت ہسپتال میں لگاتا ہے ان کا علاج کیا جا رہا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا چیف مینسٹر خود وہاں ہے اور اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں گھاٹی میں پچھلے قریب 11 دن سے ایک تناو کا ماحول بنا ہوا ہے کئی سارے جگہوں پر ایسی خبریں لگا دار آ رہی ہیں کلاشز اور پروٹسٹ کی شکریہ شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے اپ ڈیٹس آپ سے ہم آگے بھی لیں گے لیکن بڑی خبر جو اس وقت ہمیں کشمیر سے مل رہی ہے آپ کو بتا دے پلواما میں ودایق ہیں پی ڈی پی کے ان پر حملہ ہوا پتھروں سے یہ حملہ کیا گیا جس میں گبیر روپ سے وہ زخمی ہوئے ہیں اپنی کانسٹینسی میں لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے وہ پہنچے تھے ایک گاؤں کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے تھے لیکن اسی دوران جو وہاں پر اپدھروی تھے انہوں نے پتھراف کیا خلل بند اس میں زخمی ہوئے ہیں ودایق حالکہ انہیں فوراً اسپتال میں جایا گیا خود مکھے مدری مہبوہ مفتی بھی ان کا حالچال پوچھنے کے لیے اسپتال پہنچی ہیں ان کی صحت کے بارے میں جانکاری لینے کے لیے لیکن کبھی ایک مفتر زخمی وہ اس حملے میں ہوئے ہیں ساؤت کشمیر کے علاقے لگاتار آتنکوادی برحان وانی کے انکاؤنٹر کے بعد سے خلل پر حملہ ہوا اس کے بعد کم بھی رکھ سے وہ زخمی